اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیسلی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہو ٹی وی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے دنیا کے جس کونے میں ہوں گے جی میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک سرپرائز ہے اور سرپرائز یہ تھا کہ میدی بھائی نے جیسے ہی شلٹر ہوم سے نکلنا تھا اور بات کرنی تھی اور اس میں سب سے بڑا کریڈٹ میری بہن نجم زہرہ کو جاتا ہے جنہوں نے مجھے فوٹیج دی اور اجازت دی کہ میں اپنے چینل سے آپ لوگوں کو دکھا سکوں جی یہ سرپرائز اس لیے ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں مجھے آپ چھوڑیں اداکارہ جو کہہ رہی ہے اس کو آپ چھوڑیں وہ جو ٹیڑی ٹانگو والا شیطان ہے اس کو چھوڑیں لکڑ کا باندر ہے اس کو چھوڑیں ٹھیک ہے وہ اینکو والا خرگوش ہے اس کو بھی چھوڑیں چڑی ملک کو بھی چھوڑیں کیونکہ ہمارا خون کا رشتہ تو نہیں ہے اس بچی کے ساتھ اب یہ ویڈیو ثبوت ہے اور یہ زناٹے دار تھپڑ ہے اس پورے گروہ کو کہ جب یہ والدین جس مسکراہت سے بات کر رہے ہیں اور جس یقین سے بات کر رہے ہیں یہ تمام سوالوں کے جواب آپ لوگوں تک پہنچ چکے ہوں گے کوئی ابحام نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کہ انسائٹ کیا ہو رہا ہے بچی کیا کر رہی ہے بچی والدین سے ملنا نہیں چاہتی بچی گھر نہیں جانا چاہتی یہ سب چیزیں آج آپ کے سامنے آگئی ہیں اور ابھی بھی میرے اپنے بھی ماشاء اللہ ابھی 40,000 میرے سسکرائبرز ہیں 40,000 وہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں بلکہ کچھ نہیں ان سے کہیں زیادہ ڈبل ہیں جو مجھے سسکرائب نہیں کرتے لیکن انہوں نے دیکھ لیا یہ ہیپی اینڈنگ ہونے جاری ہے اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو کیا پاکستان کی تمام بچیوں کو اپنے ایمان میں رکھے سب کے گھروں کو فساد اور شر ایسے جو غلیص لوگ ہیں ان کی نظروں سے دور رکھے بدنظر سے بچائے بہت دعائیں ہیں میرا خیال سے اس ویڈیو کے بعد اور اس انٹرویو کے بعد جو نجم زہرہ بہن نے لیا ہے میرا خیال سے اب آپ کے پاس کوئی شکو شباہت کی یا ڈر کی کوئی وجہ نہیں رہتی اور ان کو جتنا مرضی اچھلنے دیں جتنا مرضی ان کو پرووگنڈا کرنے دیں لیکن میرے خیال سے آج کے بعد آپ ان پہ جو نئی بھی ان کے اوپر تھوکتے ہوں گے نہ قسم سے وہ بھی تھوکیں گے یار والدین ہیں ان کی بچی ہے دور ہے لخت جگر ہے ان کا کس طرح وہ تڑپتے ہیں آج بھی بابی جو ہیں وہ رونے لگ گئی ہیں خالی بات کرتی ہیں تو وہ رونے لگ جاتی ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ کیا لگتے ہیں اس بچی کے ہم تو اس لئے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو جواب دیں کیونکہ میدی بھائی شریف آدمی ہے وہ بچارے کو جواب دینے نہیں آتے تو ہم نے جب دیکھا کہ میدی بھائی بلکل خاموش ہیں پھر ہم شروع ہوئے میں کہاں ادھر آؤ تمہاری ایسی کی تیسی ہم بیٹھے ہوئے نا اس کے بعد بھی اگر ان میں قسم سے میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے ان میں رتی بھر بھی غیرت ہوئی غیرت آج کی ویڈیو دیکھ کر میدی بھائی کی اور سائمہ بھائی کی اور ان کی شکل پہ مسکرار دیکھ کر اگر ان کے اندر رتی بھر بھی ہوئی نہ تو قسم سے یہ کبھی بھی اب کٹھے نہیں بیٹھیں گے اور سائیڈ بھی ہو جائیں گے اور اس موضوع کے اوپر بات نہیں کریں گے لیکن یہ ہیں بہت بڑے بغیرت یہ بے شرم لوگ ہیں اور پیسہ جو کھایا ہے وہ تو انہوں نے کام کر کے دکھانا ہے کالے کوئے نے بیٹھیں تو کرنی گیا کیونکہ اس نے پیسے کھایا ہوا بیٹھیں کرنے گیا وہ کرے گا بیٹھیں جگہ جگہ بے اور انشاءاللہ وہ تمام چیزیں ہوں گی جو آپ لوگوں نے سوچی ہیں اور جید مہدی علی قازمی بھائی کی نہیں بلکہ پاکستان کے ہر والد کی جیت ہوگی ہر بچی کی جیت ہوگی اور لانتیں پڑتی رہیں گی ان تمام لوگوں کے مو پر جو بچیوں کا گھر تباہ کرتے ہیں والدین کی گودے اور جاڑ دیتے ہیں جالی نکاح کرواتے ہیں ایک سو چون سٹھ کے جھوٹے بیان کرواتے ہیں سب پہ اللہ کی لانت اور انشاءاللہ تا قیامت پڑتی رہے گی ہماری آوازیں یوٹیوب کے چینل پر گونشتی رہیں گی ان کے آنے والی نسلیں ان کی اولادیں ان کی اولادیں سنتی رہیں گی کہ ہمارے اباؤداد پہ کس طرح یہ لوگ لانتیں پھینکے گئے تھے جیسے آج آپ لوگ دیکھتے ہیں لانتیں بھیجی بے شمار لانتیں جن لوگوں پر بھیجی جاتی ہیں ان کے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ مو شپاتی پھٹی ہیں کہ فلا وقت پہ ہمارے بڑوں نے یہ برا کیا تھا کہ آج ہر سال ان پر لانتیں بھیجی جاتی ہیں تو اسی طرح ہماری آوازیں میری بہنوں کی میرے بھائیوں کی آوازیں گواہی ہیں اس بات کی کہ پورے پاکستان نے مل کر اس گروہ پر لانت بھیجی جس جس نے فیور کی پوری دنیا سے ان کو لانتیں پڑھی اور انشاءاللہ پڑھتی رہیں گی ابھی میں نے تین چار غوری اور رکھے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایک دو دن میں اپلوٹ کروں گا میسیجز میرے پاس بے انتہا جمع ہو گئے ہیں اور بے انتہا لوگوں کو غصہ ہے کیونکہ یہ نہیں باز آتے اور جب یہ نہیں باز آتے تو پھر زہری سی بات ہے جو ایک شریف آدمی ہے اس کو آپ بیٹھے بیٹھے کتنی گالیاں نکال سکتے ہیں اس کی کتنی تضلیل کر سکتے ہیں پھر ایک شریف آدمی بھی بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اس لیے یہ اب اپنی عزت چاہتے ہیں تھوڑی بہت جو رہ گیا اول تو رہی کوئی نہیں گئی نا اول تو رہی کوئی نہیں ہے جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے موں اور منحوس چہرے لے کے دفع ہو جائیں یہ آج تولا نہیں بیٹھے گا ٹھیک ہے اگر بیٹھ گیا نا تو پھر ان کی ذرا باتیں سنیں اور اس کو تو الٹیاں لگی ہوں گی ایڈز کی ماری جو آتی ہے وہ آج اس کو غشیاں پڑھنی ہے اور الٹیاں آنی ہے اس کو بھر بھر کے الٹی کرے گی وہ اور مجھے لگ رہا ہے وہ اینک والے خرگوش کے موں پہ کر دے گی یا کالے کبے پہ کر دے گی یا وہ لکڑ کا بندر بیٹھا ہوتا ہے لانتی دنیا جان کا میں تو بس کیا کروں مجھے بہنیں وغیرہ بھی سن رہی ہوتی ہیں خالی بھائی ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ کس طرح توازو کی جاتی ہے کس طرح تم لوگوں نے ظلیل کر کے رکھا ہے اور کتنا جھوٹ بولتے ہو تم لوگ شرمت غیرت تم لوگوں کو نہیں آتی ہے اتنے منحوس ہو چکے ہو تم لوگ اور ابھی بھی تم آئے تو اس کا مطلب تم خود بتاؤگے کہ ہم بغیرتوں کی آخری نسل میں سے ہیں ہمارے بعد یہ جو چار پانچ بیٹھیں گے نا ہمارے بعد کوئی بغیرت پیدا نہیں ہوگا پاکستان کے اندر اس کے آج کے بعد بھی اگر تم آج آ کے بیٹھے اور تم نے اس موضوع پہ بات کی تو اس کا مطلب تم خود ثابت کرو گے کہ تم بغیرتوں کی آخری نسل ہو اس کے بعد ایسے غلیظ گنڈے اور لانتی لوگ اس دنیا کے اندر نہیں آئیں گے آپ سب لوگوں کو مبارک ہو آپ سب لوگوں کے جواب آج مہدی بھائی کی سمائل کے اندر موجود ہے سائمہ بھابی کی آنسوں کے اندر موجود ہیں آپ سب کے جواب آپ کو مل گئے ہیں اور یہ جو بقواس کرتے ہیں ایڈز کی ماری ہوئی اس کو کرنے دیں نوست دنیا جان کی اس کے موہ پہ پڑی ہوئی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اور اگر دن نہیں بھارا تو ایک ویڈیو اللہ کے حوالے خدا حافظ سلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں جو ہیں بہت خوش نظر آ رہے ہیں جی بلکل کیسی رہی بچی سے ملاقات آپ دونوں کو بہت اچھی ملاقات پہلی ملاقات سیکنڈ ملاقات اور اب تیسری تو اس سے بہت اچھی انشاءاللہ تلہ آپ کو جلدی گوڈ نیوز ملے گی بھائی آپ کا چہرہ ہی بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے اور ہم سب پاکستانیوں کی بلکہ پوری دنیا میں جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ان سب کی یہی دعا ہے کہ جلد سے جلد آپ کی بچی آپ کا جگر کا گوشہ جو ہے جی بلکل اور میں سب کو سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس طریقے سے پورے پاکستان کے لوگوں نے اور پاکستان سے پاہر بھی جس طرح دعا کی ہمارے لیے ہماری بچی کے لیے تو وہ یقیناً وہ دعائیں رنگ لائی ہیں بچی سے ملاقات بھی پرابر ہوتی ہے اور بہت جلدی خوشحبری بھی ملے گی انشاءاللہ میں بھی بھائی آج سنا تھا کوئی مجسٹریٹ صاحب آئیں گی بچی کا نہیں نہیں وہ صرف فرس ملاقات تھی جو ہائی کورٹ کی طرف سے لوئی تھی اس میں مجسٹریٹ ہوتی تھی باقی جو فیملی کورٹ کی طرف سے ملاقات ہوئی ہے اس میں صرف یہ چائلڈ پوٹیکشن کی آفیسر ہیں وہ ہوتی ہیں ان کی نگرانی میں یہ ملاقات ہوتی ہے بچی بہت اچھے طریقے سے ملی جس طریقے سے بچی بہت انتظار کر رہی تھی میرے بابا کب آئیں گے کیا میں دروازے تک جا سکتی ہوں ان سے ملنے ان کو ویلکم کرنے کے لیے جی بلکل ایسے ہی ہے وہ ہمارے ویٹ میں تھی ظاہر ہے وہ ایک ایک دن گنتی ہے جس طرح ہم گنتے ہیں بہت زیادہ تفصیلات میں بتا نہیں سکتا کیونکہ ظاہر ہے کچھ چیزیں لیکن آپ سب کو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی چی نیوز آپ سب کو جلدی ملے گی میں بابی سے پاس کرنا چاہتا ہوں بابی یہ بتائیں کہ اب آپ نہ روئے آپ کے آسووں کا جو ہے نا اللہ تعالی نے صلاح دے گیا اور آپ اور میدی بھائی جو ہیں وہ نہ صرف مقبی کمسین بچی بنتے کاغوی بلکہ کہ پاکستان میں جتنی بچی آنکھا اور یہ نا آپ دونوں تاریخ رقم کر رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہیں پورے پاکستان کی تمام بچیوں کے لئے نجات دہند ہے تو بابی آج آپ کیا کیا لے کے گئی تھی مجھے ہس کے بتائیے اس کے کچھ کپڑے تھے اس کی کپڑے پہنے کے سویٹر وغیرہ اس طرح کے اور کھانے کی چیزیں تھی اور کچھ اس کی پرسنل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چیزیں بس یہ لے کے گئے تھے اور مین تو ہمارا اس کے ساتھ ملکات کا تھا تو وہ ملے لیکن اس کے بغیر باقی دن گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بس جہاں آپ نے بابی اتنا صبر کیا ہے خوڑا سا صبر ہو بس میں یہی بولوں گی جو آپ لوگوں کے یہ چینل دیکھ رہے ہیں کہ وہ میری بیٹی کے لیے بھی اور جس طرح کی جو بیٹی ہیں ان سب جو مسئیبت میں فسی ہوئی ہیں ان سب کے لیے دعا کریں اور میری بیٹی کے لیے اور میدی کے لیے ابھی پہلے سے زیادہ دعا کریں کہ وہ خیر خیریہ سے گھر واپس آجائے بس یہی ہے بچی نے کچھ کھایا پیا جو آپ پکا کے لے کر آئی تھی اس کے لیے سنایا ہے عدالت نے آپ کو خاص اجازت دی تھی کہ بچی کے لیے آپ جو سمال لے کے جانا چاہ رہے ہیں نہیں کھانے پکانے کا تو آرڈر نہیں تھا نہ ہم نے لیا تھا پکانے کا بس وہ ویسے جو پیک جو چیزیں ہوتی ہیں بسکٹ وغیرہ چوفرٹ وغیرہ وہ چیزیں تھیں اور اس کے علاوہ گھر کے کھانے کی نہیں تھی ہاں وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ ماما میں آپ کے ہاتھ کا پر آچھا اور انڈا کھانا چاہتی ہوں اور میں وہ بہت زیادہ مس کرتی ہیں جب میں آؤں گی تو آپ مجھے بنا کے دینا میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ بیٹے آپ جتنا مانگوں گی میں وہ طرح ہی آپ کو بنا کے دوں تو بھابی آپ لوگ کا صبر آپ لوگ کی جدل جو ہے جو ہے وہ رنگ لائی ہے اور جو وہ ایک کمسین بچیوں کی شادیوں کو پرموٹ کرنے والی گنتی عورت بیٹھی ہوئی ہے ان سب کو موں کالا ہوا ہے ان کا پروپیگنڈا جو ہے وہ انہی کے موں پہ اللہ تعالیٰ نے دے مارا ہے کیا کہیں گے آپ بس ہم کیا کہیں سکتے ہیں سب کا اپنا کردار ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو ہم تو بس اپنی بچی کے لئے افرٹ کر رہے ہیں اس کی محبت میں بس تو میدی بھائی جو ہے نا آج ہمارے گریٹ میدی بھائی گریٹس بلکہ گریٹس میدی بھائی جو پاکستان شمید بلکہ انڈیو میں بھی یہ کیس بہت غور سے دیکھا جا رہا ہے اور میدی بھائی جو ہیں انڈیا پاکستان کے لئے ایک تاریخ نکم کر رہے ہیں اور تمام بچوں کے لئے جو ہے نا وہ نجات دہندہ ہیں آج ماشاءاللہ سے میدی بھائی کا چہرہ کچھ علیگی ہے دیفنیٹلی کیونکہ ظاہر ہے اپنی بچی سے ملنے کی خوشی بہت ہوتی ہے اور میں جس طریقے سے آپ نے میرے لئے الفاظ استعمال کیا شاید میں اس قابل نہیں ہوں لیکن میں ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں تاکہ دوسری بچیاں بھی ملک کی جو ہیں وہ سیکیور ہو سکیں باقی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جس طریقے سے ہمارے لئے دعائے کر رہے ہیں وہ کر دے رہیے انشاءاللہ اللہ تعالی بہت جلدی بہتری کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ مہدی بھائی بہت شکریہ